سردیوں کی آمد کے ساتھ ہی مہکی مٹھاس بڑھانے کے ساتھ ساتھ صحت کے لیے بھی فائدہ مند کہہ جانے والے گل کی ڈیماند بھی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ جان کر حران ہو جائیں گے کہ جس گل کو صحت کے لیے اچھا مانتے ہیں ہم اس گل میں محض چند روپیوں کو فائدے کے لیے ایسی ایسی چیزیں ملا دی جاتی ہیں جو آپ کو موت کے مہت تک پہنچا سکتی ہیں گڑ جسے دیسی اگرامین بھاشا میں مٹھائی تک کہا جاتا ہے اور بات اگر کریلی کے گڑکی ہو تو کہنا ہی کیا دراصل نرسنگ پور زلے میں آنے والے کریلی کے گڑکی پرسدھی دیش دنیا میں ہے کہا جاتا ہے کہ عام گڑ سے بھی زیادہ اچھا اور صحت مند گڑ یہاں کا ہوتا ہے لیکن یہاں اسی کی گڑو وطہ میں سیندھ ماری ہونے لگی ہے وہ بھی محض تھوڑے سے منافع کی خاطر ایسے ہی کچھ لالچی لوگ یہاں کی پہچان پر ہی بٹا لگانے لگے ہیں حالات یہ ہے کہ پچھلے دس سالوں میں بھی گڑ کے دام نہیں بڑھے جبکہ گڑو وطہ گھٹتی ہی جا رہی ہے منافع کھور یہاں تیار ہونے والے گڑ میں کیمیکل، ہائیڈرا، پاپڑی اور تو اور وزن بڑھانے کے لیے ماربل پاودر تک ملا رہے ہیں ظاہر ہے یہ جان لیبا بھی ہو سکتا ہے حالکہ ایسے معاملے سامنے آنے پر کاروائی بھی ہوتی رہتی ہے پرائے یہ پایا گیا ہے کہ کچھ کچھ دکانس کسان تو اچھا مناتے ہیں لیکن کچھ کچھ ایسے ہیں جو ویبسائق درستی سے کارے کرتے ہیں سیحت کا دھان نہیں رکھتے ہیں اور گڑ کے کلر کو ساف کرنے کے لیے سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ ناما کے ہائیڈرو پپڑی آتی ہے اس کا پریوک کرتے ہیں جو کہ ایک ورنجک کی طرح کارے کرتا ہے چونکہ وہ واسپی کرن کی پرکریہ میں نکل جاتا ہے لیکن کوئی بھی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو کسی خادے پدات میں مکس ہو جائے تو اپنے ہنڈیڈ پرسنٹ اثر کو ختم ہو جائے یا ختم اس کو کیا جا سکے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کا اثر رہ جاتا ہے پرائے یہ پایا گیا ہے کہ کچھ کچھ دکانس کسان تو اچھا مناتے ہیں لیکن کچھ کچھ ایسے ہیں جو ویبسائق درستی سے کارے کرتے ہیں سہت کا دھیان نہیں رکھتے ہیں اور گڑ کے کلر کو ساف کرنے کے لیے سوڈیم ہائیڈرو سلفائیڈ ناما کے ہائیڈرو پپڑی آتی ہے اس کا پریوں کرتے ہیں جو کہ ایک ورنجک کی طرح کارے کرتا ہے چونکہ وہ واسپی کرن کی پرکریہ میں نکل جاتا ہے لیکن کوئی بھی کیمیکل ایسا نہیں ہے جو کسی خادے پدات میں مکس ہو جائے تو اپنے ہنڈیڈ پرسنٹ اثر کو ختم ہو جائے یا ختم اس کو کیا جا سکے کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں اس کا اثر رہ جاتا ہے ایشیا کی سب سے اوبجاؤ زمین کے طور پر نرسنپور کی کالی مٹی والی زمین کی بہچان ہے اوپر سے نرمدہ کا کچھار ہونے کے کارن یہاں کا پارم پر ایک گڑ اپنے میں کئی گڑ سمیٹے ہوئے ہیں لیکن یہاں کے کچھ کسان تھوڑے سے لالچ کے چکر میں پڑھ کر اس کے سواد کو فیکا کر رہے ہیں پانچ پرتیشت کسانوں نے اپنی گڑ بھٹیاں جن دوسرے لوگوں کو دے رکھی ہیں ان کی وجہ سے تھوڑے بہت گڑ کی کوالٹی میں کم ہی آنے کے کارن پورے سو پرتیشت کسانوں کی گڑ کے ساک پر بٹا لگتا ہے جس کے لیے ہم کسان بھی آج یہ پریاس کر رہے ہیں سب ہی کسانوں سے کہتے ہیں کہ وہ سب اپنے بھٹیوں کو سویم چلائیں اور اچھا گڑ بنائیں وہیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ گڑ سیحت من ضرور ہے لیکن اس کا شد ہونا بھی ضروری ہے صرف اس کا اپیوگ یا اس کا سیون صرف گھڑتی ماتا ہے نہیں سب ہی عمر کے ویکتی کر سکتے ہیں اور یہ اتنا ہی لابدائک ہے اگر یہ صحیح طریقے سے بنا ہوا ہے اور شد بنا ہوا ہے اگر اس کو کیمیکلز کا یوز کر کے بنایا گیا ہوگا جو کی کسی بھی پرکار کا کیمیکل اگر ہم فود جو بنتے ہیں اپنے کوئی بھی سیون کا بن رہا ہے پروڈک اس میں یوز کریں گے تو وہ ٹاکسک ہوگا درسل نرسنگ پور زلاک رشی پردھان زلا ہے اور ہمیشہ سے یہاں کسان کی اردگرد راجنیتی ہوتی آئی ہے ایسے میں کیا نیتا اور کیا آدھیکاری سب تماشبین بنے ہیں تو وہیں گڑ کی ساخ پر منافع خور بٹا لگائے پڑے ہیں نرسنگ پور سے نیوز ایٹین کے لیے آشیر جین کی ریپورٹ اسی کے ساتھ افضالت سپورٹر مطرحی کا پہلے غطہ جاری ہیں مسکار